اسلام علیکم دوستوں دوستوں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دوستوں آپ سب کو میری چینل میں خوش آمدی آج میں اس ویڈیو میں جس ٹوپک پہ بات کروں گا وہ ہے how to unloves someone کسی کو کیسے دل سے نکال لیں بڑا و خاص سوال آئی ہے یہ تو وہ سوال ہے کہ اگر کسی پیپر میں بھی دے دیا جائیں تو کتنے لوگ فیل ہو جائیں اس میں ہم سب نے کسی نہ کسی کو دل میں بسایا ہوتا ہے اور اس کی ایک خاص ہی جگہ بنائی ہوتی ہے وہ ایسا ایک کمرہ بنایا ہوتا ہے کہ جس میں صرف یادوں کو سجایا ہوتا ہے اور اس شخص کو اس مقام پہ لا کے بٹھایا ہوتا ہے کہ جس مقام کا وہ حق دار ہی نہیں ہے دوستوں جب ہم کسی سے پیار کرتے ہیں نا تو ہم اپنی ذات اس کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں مطلب اپنے آپ کے دو حصے کر دیتے ہیں اور سب سے قیمتی حصہ جو ہوتا ہے اور سب سے قیمتی حصہ جو ہوتا ہے نا ہم اٹھا کے اس انسان کو دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں لے بھائی کھیل جتنا کھیل سکتا ہے کھیل اور پھر جب وہ کھیلتا ہے پھر ہمیں دکھ بھی ہوتا ہے ہمیں تکلیف بھی ہوتی ہے مطلب سارا کچھ ہم خود ہی کر رہے ہوتے ہیں پر ہم پھر دکھ تکلیف اور کرپ سے بھی گزر رہے ہوتے ہیں یہی زندگی ہے یہی زندگی ہے پر اس سچویشن سے انسان نکل سکتا ہے اب ذرا آپ غور کریں کہ یہ سچویشن انسان پر آتی کیوں ہے اب جب بھی کسی ایسے انسان کو اپنے دل میں بٹھائیں گے یا اپنی محبت کا حق دار کہلائیں گے جو کہ آپ کے لئے ڈیزارو نہیں کرتا جو کہ آپ کے لئے بنا ہی نہیں ہے جس کا مقصد ہی آپ کو لوٹنا ہے آپ کو برباد کرنا ہے وہ آپ کو کہاں محبت دے گا محبت بڑے بڑے محلوں میں نہیں ملتی آپ کو محبت وہ مخلص چیز ہے جو ایک غریب کی جھوپڑی میں بھی آپ کو ملے گے اب یہ انسان کے اوپر خود ہے کہ وہ اس محبت کو کس طرح لے کے چلتا ہے یا تو وہ بے وفائی لیتا ہے یا بے وفائی دیتا ہے دوستو آج کے دور میں جیسے جیسے سائنس ترقی کر رہی ہے ویسے ویسے رشتے کمزور پڑھتے جا رہے ہیں اور ان سب میں جو رشتہ کمزور پڑھ رہا ہے وہ ہے ایک مرد اور عورت کا رشتہ وہ رشتہ کسی طرح کا بھی ہو بھلے میاں بیوی کا ہو یا بھلے گل فرنڈ اور بوائی فرنڈ کا ہو یا دو آپس میں منگیتروں کا ہو یہ ڈے بڑے کمزور ہوتا جا رہا ہے پرانے زمانے میں کہا کرتے تھے کہ میاں بیوی کا وہ رشتہ ہوتا ہے جو ٹوٹنے سے بھی نہیں ٹوٹتا لیکن آج کے دور میں عورتوں کے چھے چھے بچے ہوتے ہیں اور مردوں کے چھے چھے بچے ہوتے ہیں اور وہ بے وفائیاں کرتے پڑھتے ہیں ہاتھوں میں ان رائیڈ فون تو آ گیا پر رشتوں میں وہ اٹیجمنٹ نہ رہ سکی جو پہلے تھی وہ اپنائیتیں ہی ختم ہو چکی جو پہلے ہوا کرتی تھی میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا قصہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ میرا اس ویڈیو کو بنانے کی وجہ کیا بنی کچھ دن پہلے مجھے ایک لڑکے کی ایمیل آئی کہ سر میں بہت پریشان ہوں میں ایک لڑکی کو اپنے دل سے نکال نہیں پا رہا اس کا اور میرا بریک اپ ہوئے تقریباً ڈیر سے دو سال کا عرصہ ہو گیا پر آج بھی وہ لڑکی میرے ذہن میں ایسے گمان میں گھومتی ہے کہ میں کسی اور لڑکی کی طرف بھی جاتا ہوں تو میرا ذہن اوٹومیٹکلی اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے مجھ اس کی یادیں آنا شروع ہو جاتی ہیں میں کیا کروں میں نے اس لڑکے کو بڑا سمجھایا پر اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا تھا میں نے اس کو کہا یہ کرو وہ کرو اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا پھر میں نے سارے اس معاملے کو دیکھا تو مجھے سمجھ آیا کہ وہ لڑکا اس کو دل سے نکال ہی نہیں پا رہا تھا کیونکہ وہ اس کو نکالنا ہی نہیں چاہتا تھا وہ اس لئے نکالنا نہیں چاہتا تھا اس کے پاس اس کی تصویریں پڑی تھی اس کے پاس اس کے واتس اپ میسجز پڑے تھے وہ روز ان کو دیکھتا اور جلتا اور وہ واتس اپ پہ کالے کرتا جو واتس اپ بلوک ہو چکے وہ اس فیس بک پہ کانٹیکٹ کرتا جو اسے بلوک کر چکی تھی ہر روز اس کوششت میں نکلتا تھا وہ روز یہی پریکٹس کر رہا تھا ہر روز اس کوشش میں نکلتا تھا اور نکام ہو کے آ جاتا تھا میں نے اسے ایک بات بتائی کہ تم تب تک اس یادوں کے سمندر سے باہر نہیں آ سکتے تم تب تک ان یادوں کے سمندر سے باہر نہیں آ سکتے جب تک تم ان چیزوں پر عمل نہیں کرو گے دوستو آج میں وہی چیزیں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کسی کو بلانا زندگی میں اتنا ہی آسان ہے جتنا کہ اسے زندگی میں لانا میں اپنے ورڈز ریپیٹ کر رہا ہوں کسی کو بلانا اتنا ہی آسان ہے جیسے کسی کو زندگی میں لانا اب یہ کام کیسے کریں گے آپ میں کچھ باتوں سے سمجھانے کیا آپ کو کوشش کروں گا اور انہی چیزوں پر آپ عمل کیجئے گا let's suppose کہ آپ کا ریلیشنٹ ٹوٹ گیا ہے اب کوئی چانس نہیں کہ آپ دونوں مل سکے دوبارہ اگر کوئی چانس بچتا ہے تو شروعات آپ کر لیں رشتے کو بچا لیں لیکن اگر رشتہ ٹوٹ چکا ہے پوری طرح ختم ہو چکا ہے کچھ چانس نہیں ہے دوبارہ ملنے کی کوئی امید نہیں ہے ہر امید کو جلا دیں اور اپنے ہاتھوں سے جلا دیں اس کی تصویریں پڑی ہیں پھاڑ کے پھینک دیں واتس اپ میں ہے ڈیلیٹ کر دیں فیس بک پہ ایڈ ہے بلوک کر دیں مطبع دل کے ساتھ ساتھ ہر اس جگہ سے نکال دیں جس جگہ وہ آپ کے دل میں بیٹھا ہے اور جہاں سے وہ آپ کو ڈیریکشنز دے رہے ہیں ہر چیز کو ختم کریں اپنے آپ کو ایک چھوٹی سی بات سمجھا لیں نہ تو وہ دنیا کا آخری مرد تھا نہ تو وہ دنیا کی آخری عورت تھی اس کے بعد جو بھی آئے گا میری زندگی میں وہ اس سے بہتر ہوگا کیونکہ اگر وہ میرا ہوتا تو مجھے چھوڑ کے کیوں جاتا یقیناً وہ میرا نہیں تھا اور اب وہ دودھ سے بھی دل کے آ جائے تو میں کبھی اس کو زندگی میں اپنی زندگی میں دوبارہ جگہ نہیں دوں گا نہیں دوں گی دوستو زندگی اتنی چھوٹی اور سستی چیز نہیں ہے کہ آپ اور میں اسے ایسے ضائع کر دیں ذرا ایک بار کسی وقت اپنی ماں کے پاس بیٹھ کے پوچھنا اس سے کہ کتنی سردیوں کی راتیں تھی جن راتوں میں تم بستر لیلہ کرتے تھے پوچھنا اپنے باپ سے وہ کس طرح پورا دن روڈوں پہ دکے کھا کے پیسے کما کے لاتا تھا اور رات کو آتا ہوا تمہارے لیے کچھ نہ کچھ لے کے آتا تھا زندگی اتنی سستی نہیں ہے جتنی سستی ہم نے سمجھ لی ہے اگر زندگی کی اصل قیمت جاننی ہے تو جاؤ اس سے پوچھو جو کسی بیماری میں مبتلا ہے جو کسی مرض میں مبتلا ہے جس کے پاس زندگی کی اصل ویلیوز ہیں پوچھو جا کے اس سے تمہیں بتا دے گا ایک مرد ایک عورت کی محبت میں اسی وقت کمزور پڑ جاتا ہے جب وہ عورت کو ہر چیز سے افصل سمجھ لیتا ہے دنیا کی ہر رشتے نے ختم ہو جانا ہے یہاں آنکھ بند یہاں رشتہ ختم دوستو وٹس اپ پہ ہے بلوک کر دو فیس بک پہ ہے بلوک کر دو چھوڑ دو بھول جاؤ اس سے اب اسے یاد نہیں کرو گے یقین کرو یاد بھی نہیں آئے گی یاد بھی تم خود کرتے ہو جلتے بھی تم خود ہو اور ایسی چیزوں کا حل بھی دوسروں سے پوچھتے ہو بھائی مجھ سے پوچھ کے محبت کی تھی کسی سے پوچھ کے محبت کی تھی اور مزے کی بال بتاؤں تباہ کن محبت ہوتی ہے انسان کے ساتھ بے وفا انسان کے ساتھ تباہ کن محبت انسان اس کی خاطر دنیا تباہ کرنے کو ٹڑ پڑتا ہے اور سچ بات بتاؤں تو جب انسان کا دل ٹوٹتا ہے نا تو وہ آتیش فشاں وہ لاوہ انسان کے اندر سے نکلتا ہے جو سب کچھ پگلا کے رکھ دیتا ہے اس وقت انسان اس کنڈیشن میں ہوتا ہے یا تو سب کچھ بنا دے یا تو سب کچھ مٹا دے اس وقت انسان کے اندر ایسی انرجی آتی ہے ایسی طاقت آتی ہے کہ وہ چاہے تو دیوار بگرا دے جو انسان اس طاقت کو یوٹلائز کر گیا وہ ہی انسان کچھ بن گیا ہسٹرییاں دیکھو اٹھا کے جن لوگوں کا دل ٹوٹا وہ کسی نہ کسی مقام پہ پہنچ گئے کوئی شائر بن گیا کوئی عدیب بن گیا کوئی کچھ بن گیا تو کہانی کیا تھی دل ٹوٹنا اگر دل ٹوٹ گیا تو دوستو اس کا حل نہیں ڈونڈو اس کے اندر سے جو انرجی نکلی ہے جو طاقت نکلی ہے اس کو یوٹلائز کرو سب سے پہلے جو انسان چھوڑ گیا دفعہ دور آگے کا دیکھو طاقت ہے انرجی ہے کچھ بن جاؤ کچھ بن کے دکھاؤ بن کے کسی دکھاؤ بن کے کسی دکھاؤ اپنی ماں کو اپنے باپ کو اپنی بہن کو اور اپنی ہونے والی بیوی کو دنیا میں ہر رشتہ آپ کو دکھا دے سکتا ہے نہیں دے سکتا تو اللہ کی ذات نہیں آپ کو دکھا دیتی ہے دوستو دنیا میں اگر کوئی رشتہ پائدار ہے ٹرسٹ کے قابل ہے تو وہ انسان اور اللہ کا رشتہ ہے اللہ تعالی نے ہمیں یہ زندگی عیاشیوں کے لیے نہیں دی ٹائم پاس لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے نہیں دی اگر پیار کرنا ہے اگر محبت کرنی ہے تو سب سے پہلے اپنے اللہ سے کرو پھر اس کے پاس رسول سے کرو پھر اپنی ماں سے کرو کیونکہ ایک مرد کی بکشش سب سے پہلے اس کی ماں سے ہے ایک عورت کی بکشش سب سے پہلے اس کے شہر سے ہے اگر محبت کرنی ہے تو ان رشتوں سے کرو گرل فرینڈ بوائی فرینڈ کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا کیا رشتہ ہے کوئی رشتہ نہیں ہے جو آج تمہارے ساتھ کل کسی اور کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہاں رشتہ بنانا چاہتے ہو تین لفظ بول دو رشتہ بن جائے اور جب کوئی آپ کے رشتے میں آ جاتا نا تو رشتے میں طاقت ہی الگ ہے سچ بات ہے رشتے کی طاقت الگ ہے اگر کوئی آپ کے رشتے میں آ گیا ہے آپ کے نکاح میں آ گیا ہے تو بہت کم چانس ہے کہ وہ آپ کے ساتھ بے وفائی کرے گا پر آج کل چکے حالات بڑے برے چل رہے ہیں بھائی تو کرنٹی کسی چیز کی نہیں ہے لیکن چانسز کم ہیں اس صورت میں گرل فرینڈ اور بوائی فرینڈ کے رشتے میں کوئی چانس نہیں ہے بھائی اب اگر تم سے زیادہ کوئی امیر مل گیا اسے اوڈی والا مل گیا ہے تو وہ تجھے چھوڑ دی اگر تجھے کوئی اس سے زیادہ لیپسٹک والی مل گئی تو بھائی تو اسے چھوڑ دے گا so the thing is this کہ یہ relations صرف ٹائم پاس نہیں ہوتے پیار ہے کسی سے نکاح کرو کم چانس ہے کہ تمہیں دھوکہ ملے گا اگر تم اس کے ساتھ اچھے ہو تو تمہیں دھوکہ نہیں ملے گا دوستو اگر ان باتوں پر عمل کرتے ہیں تو آپ دنیا میں کتنے بھی بڑے عاشق مجنو ہیں کتنے بھی سال کا پیار ہے ٹوٹ گیا چھوڑ گیا راڑ میں جائے اب نکل آئیں گے ہر بڑی سے بڑی پرابلمز ہیں وقت کوشش تو کریں کوشش اللہ نے انسان کے اختیار میں رکھی ہے اور اس کا جو اینڈ ریزلٹ ہے وہ اپنے اختیار میں رکھے دوستو امید کرتا ہوں آپ سب کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی دوستو اگر آپ کے اردگرد بھی کوئی ایسا عاشق بچارہ مر رہا ہے درد اور تکلیف سے تو آپ یہ ویڈیو اس تک شیئر کر سکتے ہیں میں اس کی ہیلپ کروں گا اور میں اس کو اس پرابلم سے نکال دوں گا تو دوستو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے گا اپنا اپنے دوستوں کا اپنی فیملی کا اپنے ہمسائیوں کا اپنے محلے داروں کا ہر کسی کا دیر سارا خیار رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتا ہوں کسی اور ویڈیو میں السلام علیکم اللہ حافظ